جمہ کشمیر کی سرکار نے عام آدمی کے بارے میں سوچے بغیر پرمیٹ فیز کو دیڑھ لاکھ دو لاکھ کر دیا ہے یعنی اب اگر آپ کو جمہ کشمیر میں ٹیکسی چلانی ہے تو دیڑھ لاکھ روپے کا آل انڈیا پرمیٹ آپ کو ملے گا اور اگر آپ کو صرف جمہ کشمیر میں ٹیکسی چلانی ہے تو بھی آپ کو دیڑھ لاکھ روپے خرچ کرنا ہے پرمیٹ کے لیے اور اگر آپ کو امنی بس چلانی ہے تو لاکھ روپے خرچنا ہے آپ نے اور اگر آپ نے لگجری بس چلانی ہیں تو دو لاکھ روپے میں آپ کو پرمیٹ ملے گا اور سب سے بڑی گاج جو گری ہے وہ گری ہے بیچارے آٹو لکشہ والوں کے اوپر جن کو پرمیٹ لینے کے لیے اب پچیس ہزار روپیہ دینا پڑے گا اور رنیول کی فیس بھی اسی طریقے سے بہت زیادہ کر دی گئی ہے کیا اس سمیں جب مہنگائی کمر توڑ ہے یہ فیصلہ ٹرانسپورٹ ویباگ کو کرنا چاہیے تھا اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں بھارجنتہ پارٹی کے نیتہ بلون سنگھ منکوٹ گیا بلون جی کیا کہیں گے سرکار نے پرمیٹ کی فی جو ہے پندرہ پندرہ گناہ بڑھا دی دیکھئے جب سے یہ کوبیڈ ہوا ہے اور کوبیڈ میں جب ٹرانسپورٹیشن ایک طرح سے ٹوٹل بلکل سڑکوں پر یہ گاڑیاں نہیں تھی اور لگ بگ جو پہلا جو فیز آیا ہمارا کوبیڈ کا تو اس میں تو لگ بگ چھ سات مہینے تو گاڑی آپ کی میڈ ڈور ہے آپ کی بس ہے آپ کا آٹو ہے جتنی بھی کمرشل گاڑیاں تھیں جو آپ کی پرائیویٹ ویکل تھے وہ بھی نہیں آیا لیکن پرائیویٹ کا چلو ایک سسٹم علاق ہے لیکن کمرشل کا تو کمرشل کا مطلب ہے کہ چھام تک کچھ کمائے گا نہیں تو وہ کری فرورڈ نہیں ہوگا تو کرونا کے دوران جو ہے آلموست جو ہے ٹرانسپورٹر ہمارا جو ہے جو چھوٹے جو گاؤں میں شہر میں لڑکا ہے جس نے ایک میڈو ڈالی ہے کچھ لون لے کے کوئی کسی نے آٹو ڈالا ہے کسی نے بس ڈالی ہے تو آلموست پہلے فیز میں ہی ان کا بڑا زبردست ان کا نقصان ہوا تھا اور دوسرا جب فیز آیا اس کا کرونا کا تو اس میں آلموست کولیپس کر گئے اور ملکہ ہینڈ ٹو موت ہو گئے اور مجوارٹی اس میں ایسے بینک کے ڈیفالٹر ہو گئے اور جو بڑا ٹرانسپورٹر تھا تو اس کی بھی حالت خستہ ہو گئی اور اس ہماری زمیداری تھی کہ ان کو جو اس خستہ حالت سے گزر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے سرکار کا دروازہ نہیں کھٹ کٹایا کہ ہمیں جناب فلان نوکری دے دو اس نے کسی بیروکریٹ کا دروازہ نہیں کھٹ کٹایا کسی پولیٹیکل لیڈر کا نہیں کی جناب ہم بیلے ہمیں روشگار دے دو اس نے سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے کوشش کریں اور اس کوشش میں اس کو بہت زیادہ ایک تو چلو میں سرکار کے خاتے میں نہیں ہم کیسے کوئی بھی سرکار ہو کسی کے خاتہ نہیں ہے لیکن یہ ایک نیچرل ہمارے ساتھ ایک پورے دیش اور دنیا میں ہوا تو اس خاص کر اس مہماری میں اس مہماری سے اوبارنے کے لیے ہمیں چاہیے تھا کہ لوگوں کو تھوڑی سی راہ دیں اور اس طریقے کا اگر کسی بیروکریٹر نے فیصلہ لیا ہے بند کمرے میں فیصلہ لیا ہے مجھے لگتا ہے وہ جائز نہیں ہے ان کو رویو کرنا چاہیے اور ہمیں ہمارا سب سے بڑی سمسیاں بھی روزگار کی سمسیاں ہے اور اگر کوئی آدمی اپنا کوشش کرتا ہے کہ ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں اپنا روزگار کو ڈھونڈیں تو اس کو ڈسکریج کرنا گلت ہے اس سے آپ نے کہا ڈسکریج کرنا گلت ہے آپ کاروباریوں سے بات تو کرتے ہیں ٹرانسپورٹروں کا اس سمیں حال کیا کیا کہتے ہیں بات سے بہتر ہے بات سے بہتر ہے میں نے کہوں گا کہ کس کی وجہ سے یہ ایک ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہمارے سبی لوگوں کے ساتھ اس کی وجہ سے بات سے بہتر ہے اور اس میں ہماری سبی کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو ہمیں انکرش کرنا ہوگا ان کو سپورٹ کرنا ہوگا ان کو ہم کندے سے کندے ملا کے آگے بڑھانا ہوگا تاکہ وہ بھی اپنا روزگار اس کو اس میں سروایب کر پائیں اور لوگوں کو بھی آج ہمارے گاؤں کے اندر آپ دیکھیں گاڑی ہی نہیں ہے آج آپ اوبر لوڈنگ کی پرولم کیا ہے آپ دیکھیں جتنے روٹ پہ چار میڈوریں چلتی تھے آج وہاں دو چل رہی ہیں آج وہاں ایک چل رہی ہے کیونکہ لوگوں نے کہا اور کتنے لوگ آتے ہیں کہ ہم نے تو گاڑی بیشی دی کھڑی کر دی کہ ہم اس کا جو بینک کا جو اس کا کسٹ ہے وہ نہیں دے پاتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ کھڑی کر دیں لوگوں نے ٹپر ڈالے تھے کتنے لوگ آتے ہیں آج کل آپ اوبر لوڈ کرتے ہو تو فائن ہوتا ہے بیس تیس ہزار کا فائن ہوتا ہے اگر انڈر لوڈ کر کے لے جاتے تو آپ اس میں آپ کا خرچہ نہیں نکلتا ہے تو اسے لوگ بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے کھڑا کر دی ہے پریشان ہو گئے بلونجو مجھے ہی بتائیے گا کہ اگر بڑھانی بھی تھی جسے مان لیجے دس ہزار روپیا پہلے آپ کا پرمیٹ ہوتا تھا اگر آپ کو آل انڈیا پرمیٹ لینا ہوتا تھا وہ دس ہزار یا بیس ہزار روپے میں آپ کو ملتا تھا اتنا ہی پیسہ خرج کرنا پڑتا تھا لیکن اب دو لاکھ ہے ڈیڑھ لاکھ ہے اور لاکھ ہے کہ اتنی زیادہ بڑھوتری کرنا اکل مندی اگر آپ نے بڑھانا بھی تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے جائز کتنا تھا جتنا پڑھائے گا ان کی ذمہ داری بنتی ہے جو عدیکاری ایسا آرڈر نکالتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ٹرانسپورٹر یونینز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے کریں جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے کریں گراؤنڈ کے اندر تھوڑی جاتے ہیں جیتے لوگ بند کورے میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں گراؤنڈ میں کون جائے گا گراؤنڈ میں جب الیکشن ہوتی ہے تو ہمیں جانا آنا ہے پولٹیکل ورکرز کو جانا ہے پولٹیکل لوگوں کو جانا ہے تو جو علاقے کی سمجھتا ہے تو وہ کوئی بیروکریٹ سمجھتا ہے جب پولٹیکل آدمی سمجھتا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں پولٹیکل لوگوں کے ساتھ ان کو میٹنگ کرنی چاہئے تھے اس کے بعد خاص کر جو ٹرانسپورٹر یونینز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے کرنا ایمپورٹنٹ تھا اور جب بھی بجٹ بنتا ہے میرے خیال میں آپ کو جان کری ہے ساری کے جب بھی بجٹ بنتا ہے تو جتنی بھی یونینز ہوتے ہیں جس کے لیٹر جب آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں یا کم کرنا ہوتا ہے تو آپ ان سے سمپر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے کرتے ہیں کے اندر سرکار ہو سٹیٹ گورنمنٹس ہو ان کے ساتھ بیٹھے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہی اپنا بجٹ تیہ کرتے ہیں تو یہ تو اسطنا بڑا فیصلہ ہے جب ہماری ریاست جو ہے جمہو کشمی سٹیٹ ہے پوری ڈپینڈ ہے ٹوریزم کے اوپر اور ٹوریزم جو آپ جب آپ اس کا جو بس کی میڈور کی آپ جتنی بھی کمرشل گاڑی ہیں اس کا پرمٹ کی فیصل بڑھاؤ گے تو وہ تو خرچہ ٹوریسٹ کے اوپر پڑے گا تو ٹوریسٹ کو ڈسکریز کرنے کا کوئی پروگرام ہے کوئی کوئی ایسا پروگرام تو نہیں ہے اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ٹوریزم نہیں ہوگا ٹوریسٹ نہیں آئے گا تو ہمارے سٹیٹ کی اکانومی جو ہے ہمارا ایکری کلچر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے تو ٹوریزم ہے تو ایک قسم سے ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے ہمیں جتنا یہ اس قسم کے فیصلے ہیں ان کو لیبرل طریقے سے لینا ہوگا جتنا ٹیکس ہے وہ کم کرنا ہوگا اس قسم کے ٹیکس جو لگا رہے ہیں اس کو کم ہوگا تب ہمارا ٹوریسٹ کا فلو بڑھے گا اور ہمارے سٹیٹ کی اکانومی گروہ کرے گے اور ہمارے سٹیٹ میں روشگار کے ساتھ میں بڑھیں گے ایک چیز اور مجھے بتائی گا اس آرڈر کو ایشو کرنے سے پہلے بھی اس آرڈر کو پہلے اس نوٹیفکیشن کو پہلے بنایا جاتا ہے نوٹیفکیشن کے اندر چھے ہفتے کا وقت دیا گیا تھا کہ لوگ اپنے وچار دیں اس نوٹیفکیشن کے اوپر اس کے بعد ہم اس کو فائنل کریں گے لیکن اسی چار تاریخ کو ہی ایک اور نوٹیفکیشن نکلتی ہے جس میں اس چھے ہفتوں کو بدل کر سات دنوں میں کر دیا جاتا ہے کہ سات دنوں کے اندر اندر آپ اپنے وچار دیجئے اور جب سات دنوں کے ہم بات کرتے ہیں تو آج ساتوہ دن ہے آخری دن ہے ہمارے ایک آئیس صدیقاری ہیں جو ذمہ دارہ فیسر ہے جنران آرڈر نکالا ہے ان کو پہلے کس نے کہا کہ آپ چھے دن چھے ہفتے کا ٹائم لیجئے پھر کس نے کہا کہ آپ ہفتے کے اندر اس کو اپنی سجیشنز دیجئے تو یہ پہڑی سٹیٹ ہے یہاں پہ موسم کب خراب ہوتا ہے برباری کب شروعات ہو گئی ہے لوگوں کا انٹرنیٹ کی پرابلم رہتی ہے بجلی کی پرابلم رہتی ہے تو یہ میسیج بہاں لوگوں تک پہنچنا لوگوں میں اپنی بات کنویے کرنا بڑی دکھت ہے اور بیسے بیسے یہ پولیسی بیٹر ہے یہ بیروکریٹر کیسے کر سکتا ہے پولیسی بیٹر یہ تو پولیٹیکل فیصلہ ہے اس کو سبھی لوگوں کو confidence لے کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کوئی ایک بیروکریٹر ہے کہ کوئی سڑک بنانی ہے گلی بنانی ہے آپ نے بجلی کا پول لگانا ہے تو بیروکریٹیک فیصلہ ان کو ادھکار ہے کرنے کا جب پولیسی میٹر کا فیصلہ ہے تو جو لوگ جن کا جن جو concern لوگ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کیے بغیر ان کو confidence لے بغیرے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں بہت دور شکریہ تو آپ نے سن لیا بھارت جنتہ پارٹی کے نیتا بلون سنگھ منکوٹیا کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جو فیصلہ آپ نے لیا ہے یہ فیصلہ لوگتانترک طریقے سے لیا جانا چاہیے تھا اس میں ٹرانسپورٹروں کو باقی تمام لوگوں سے باتچیت ہونی چاہیے تھی اس کے بعد فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا آپ نے بینا پوچھے یہ فیصلہ لیا ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے